نام نمود اور ہول ہپار ہسی مزاک اور دل کو بہلانے کا ذریعہ بنا لیا تو محفیوں سے رونک بھی گئی برکت بھی گئی مذہبی تقدس بھی گیا آپ سے میں کوئی ناراض نہیں ہوں لوگ میرے کپڑے پھار دیتے ہیں میرا ماما ٹوپی چھین لے جاتے ہیں میں اس پہ بھی ناراض نہیں ہوتا ایک شہر میں میں گیا لوگوں نے مسجد کے شیشے توڑ دیے ملنے کے لیے مسجد کا دروازہ توڑ دیا میں نے کہا کمیٹی والے بھرپائی کر دیں اللہ انہیں معاف کرے ہم ناراض بھی ہوتے کیونکہ آپ جو کرتے ہیں وہ محبت میں کرتے ہیں عقیدت میں کرتے ہیں لیکن ہم تو انسان ہیں آپ سے ناراض نہیں ہوں گے لیکن وہ غیرت والا خدا اگر آپ سے بھی ناراض ہو گیا اور مجھ سے بھی ناراض ہو گیا تو ہماری دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گیا اب میں آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتا اس لئے کہ آنے میں حمد بھی لیٹ ہوئے جو ہے وہ اتفاق سے ڈرائیور ایسا مل گیا کار کا جو شراب پی کر گاڑی چلا رہا تھا مسلم نہیں تھا وہ بچتے بچاتے آئیں اللہ نے خیل سے پہنچا دیا اور چونکہ اب چار بجے واپس سے رپورٹ پہ پہنچنا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ ہم بہت لمبی چوڑی کوئی گفتگو نہیں کریں گے ایک مختصر سی بات کرتے ہیں خواتین کے لئے اور آپ کے لئے آج کل ہر مسلمان بھائی کا بہن کا ایک دل کا یہ خیال ہے لوگوں کے ایک تمنا ہے کہ میری جلدی سے حاضری مدینہ منورہ میں ہوں میں جلدی سے مدینہ منورہ دیکھنوں اور میری حاضری مدینہ تیبہ جب بھی لوگ حج کو جاتے ہیں عمرہ کو جاتے ہیں تو ان کی یہ جو دوسروں کو جاتے میں دیکھتے ہیں تو ان کی تمنا ہوتی ہے تڑپ ہوتی ہے کہ میں بھی مدینہ شریف جانگا اور پھر ایک دل میں لوگوں کے خیال پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ شریف وہی لوگ جاتے ہیں جو مالدار لوگ ہیں جو مالدار ہیں وہی مدینہ شریف جاتے ہیں اور غریب مدینہ شریف نہیں جاتا ہے یہ بات آپ اپنے دماغ سے نکال دیں مدینہ منورہ نہ غریب جاتا ہے نہ امیر جاتا ہے مدینہ منورہ نہ بادشاہ جاتا ہے نہ ہی ریایہ جاتی ہے مدینہ منورہ صریف وہ جاتا ہے جس کو مدینہ کے تاجدار بلا لیا کرتے ہیں جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے اگر مدینہ منورہ جانے کا آپ کا پلان ہے تو کسرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھئے اور اس نیت سے پڑھئے کہ اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں گے اگر بس کرم کی نظر ہوئی تو دو کاموں میں سے ایک کام ہو سکتا ہے یا تو وہ خود تشریف لے آئیں گے یا پھر وہ آپ کو بلا لیں گے آپ درود پڑھیں کسرت کے ساتھ لیکن یہ کسرت سے درود بھی پڑھنا ایک اس وقت آپ کو فائدہ پہنچائے گا جب آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اور آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں آپ کو سواب تو ملے گا لیکن درود کی مکمل برکتیں آپ کو نصیب نہیں ہوگی کسی بھی عمل کی برکت بغیر نماز کے آپ کو مکمل طور پر کبھی نصیب نہیں ہو سکتی اس سلسلے میں ایک بات ارز کرتا ہوں اور بات مکمل کرتا ہوں درود شریف کو عمل ہے کہ اگر مچلی پڑھتی ہے تو اللہ مچلی پر آنکھ کو حرام کر دیتا ہے درود شریف کو عمل ہے اگر شہد کی مکھی پڑھتی ہے تو اللہ تبارک مطالعہ کڑوے کسیلے رسوں کو جو ہے وہ شہد میں تبدیل فرما دیتا ہے درود شریف اگر کوئی مصیبت میں پڑھے اللہ اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے درود شریف اگر کوئی خوشیوں میں پڑھے اللہ خوشیوں میں اضافہ فرماتا ہے اس سلسلے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عشق رسول تھا اور بڑا غریب تھا اور اس کا کام تھا سنگ تراشی یعنی پتھروں کو تراشنا وہ پتھروں کو تراشتا تھا یاد رکھنا ہم حضور سے عشق کی بہت باتیں کرتے ہیں محبت کی بہت باتیں کرتے ہیں مجھے سنیوں سے شکایت یہ ہے ہم نے عشق کی باتیں بہت کی لیکن ہم نے رسول اللہ سے ویسا عشق نہیں کیا جیسے ہم نے باتیں کی جیسے نعرے لگائے ویسے ہم نے حضور سے عشق نہیں کیا حضور سے ویسی محبت نہیں کی میرے بھائی جو جس سے عشق کرتا ہے وہ ہر دم اس کا ذکر کرتا ہے جو جس سے عشق کرتا ہے وہ ہر دم اس کو یاد رکھتا ہے جو جس سے عشق کرتا ہے وہ اس پر مر مٹنے کا جربہ رکھتا ہے ارے نادان کبھی پتنگوں سے ہی سیکھ لیا ہوتا اے پتنگیں جب بھی جنگل کے اندر آگ جلتی ہیں پتنگیں اپنی جہان کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ آگ پر اپنی جہان کو قربان کر کے بتاتے ہیں عشق ایسا ہے جو بچنا نہیں بلکہ جلنا چاہتا ہے جو جینا نہیں بلکہ مرنا چاہتا ہے اللہ کو اکبر ہمارا حال یہ ہے ہم ہیروز کی تصویریں اپنے موبائل کے سکرین پر بھی رکھیں ہم گانوں کی ٹون اپنی رنگ ٹون پر لگا کر بھی رکھیں ہم کپڑے چلنا فرنا بولنا اسٹائل پوری زندگی کا سارا لائف اسٹائل جو ہے وہ ہیرو کے گردی تر کے انداز میں کریں اور دعویٰ کریں عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کریں محبت رسول کا نہیں نہیں یاد رکھنا اگر آپ عاشق بن جائیں گے عاشق تو اللہ کو اکبر بہت سے ایسے عالم ہوں گے جن کو عشق نصیب نہیں ہے ان سے بھی آپ آگے بڑھ جائیں گے بہت سے ایسے عبادت گزار ہوں گے جن کے پاس عشق نہیں ہے ان سے بھی آپ آگے بڑھ جائیں گے بہت سے ایسے حاجی ہوں گے جن کے پاس عشق نہیں ہے ان سے بھی آپ آگے بڑھ جائیں گے اس لیے کہ عشق کو وہاں لے جاتا ہے جہاں فرشتوں کے پر بھی تھکتے نظر آتے ہیں اللہ اکبر عشق وہ چیز ہے تو ایک عاشق رسول تھا غریب تھا مفلس تھا سنگ تراشی یعنی پتھروں کو تراشنا اس کا کام تھا اللہ اکبر یہ بھی یاد رکھنا جب وہی میرے آقا پر درود پڑتا ہے تو آقا کریم اس کے درود کو جو عشق کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑتا ہے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو محبت اور عشقوں میں ڈوب کر مجھ پر درود پڑتا ہے اس کا درود میں خود سنا کرتا ہوں اور جو ایسی رواروی میں پڑتا ہے اس کا درود فرشتے لاکر مجھے پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ فلان ابن فلان یعنی باپ کے نام کے ساتھ تو درود پہنچتا ہے رواروی میں پڑا تو فرشتہ پہنچاتا ہے اور عشق میں ڈوب کے پڑا تو خود تیری آواز مصطفی جان رحمت کے کانوں تک پہنچتی ہے اللہ اکبر بہت بڑا عمل ہے درود بہت بڑا عمل ہے درود درود کبھی مردود نہیں ہے اور درود پڑھنے والا بھی کبھی مردود نہیں ہے جو کسرت سے درود پڑھتا ہے مرنے کے بعد اس کا کفن بھی میلہ نہیں ہوتا اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی یہ درود بہت بڑی چیز ہے بچے بچے کو درود کی کسرت کروا دو خود بھی اٹھتے بیٹھتے چائتے فرتے وضو بے وضو درود شریف پڑھتے رہو با وضو پڑھو تو مقدر کی میراج ہے لیکن اگر کبھی وضو سنبھال نہ سکو اور کسی وجہ سے بے وضو پڑھنا چاہے تو بے وضو بھی درود پڑھنے کی اجازت ہے بہنوں سے بھی کہتا ہوں اگر اپنے بچوں کو نیک دیکھنا چاہتی ہو تو جب تم کھانا بنایا کرو تو درود شریف پڑھتے بنایا کرو اگر چاہتی ہو کہ تمہارے شوہر کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے تو درود شریف پڑھتے بھی کھانا بنایا کرو اس سے بڑا تعویز کوئی نہیں ہے ہر درد کی دوا ہے سلی علی محمد تعویز ہر پڑھا ہے سلی علی محمد اللہ اکبر تو وہ سنگ تراشت تھا پتھروں کو تراشتا تھا درود شریف کی ایک مقبول کتاب ہے مقبول ترین کتاب جس کو دلائل خیراج شریف کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ باب ہیں اس کے ساتھ چپٹر ہیں اور اس نے اس سنگ تراشت نے اس پتھر تراشت نے پتھروں کو تراشتنے والے اس بندے نے پوری دلائل خیراج شریف کو حفظ کر رکھی تھی زبانی یاد کر رکھی تھی اور جب